پاکستان نے ایران سے حساب چکتا دیا ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان میں دہشتگردوں کے چھکانوں کے خلاف کاروائی انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے دوران متعدے دہشتگرد مارے گئے آپریشن کو مرک بر سرمچار کا نام دیا گیا پاکستان نے دہشتگردوں کی موجودگی کا معاملہ کئی بار اٹھایا سرگرمیوں کے چھوز شواہر بھی ایران کے ساتھ شیئر کیے نام نہا سرمچار بے گنا پاکستانیوں کا خون بخاتے رہے پاکستان کے سنجیدہ تحافظات پر بھی اولہ کیا گیا کاروائی شرپسند کاروائیوں کے مصدقہ انٹیلیجنس کے روشنی میں کی گئی کاروائی دیگر دی vaya پاکستان ایران کے خود مختاری کا مکمل احترام کرتا ہے مگر عوام کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہے گا ترجمان دفتر خارجہ قرد امل کہا پاکستان کے سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پیچید آپریشن مسلح افاج کی پیشاورانہ مہارت کا مو بول تصبوت ہے ایرانی علاقوں میں کاروائی دفاع کے بغیر غیر متزلزل عظم کی آقاس ہے یو این چارٹر کے مطابع خود مختاری کو کسی بہانے سے چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا وزیر اعظم دفتر کا دورہ مختصر کر کے وطن واپس آ رکھے ہیں کشیدگی بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر خیراج تحسین کہا دہشتگرد مشترکہ دشمن علاقائی اور عالمی سطح پر تابن ضروری ہے بات چیت سے آگے بڑھنے کا عمل مزید موثر بنانا ہوگا سابق وزیر ادفاق خاجہ آصف نے کہا کشیدگی سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے پاکستان اور ایران کو دہشتگر تنظیموں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے سعودی عرب اور ایران تنازع کے حال کے لیے پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا پی پی رانوان شہر رہوان بولی پاکستان اور ایران کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایران کی جانب سے پاکستان کے خودمختاری پر حملہ غیر متواقع تھا ایران کو اگر کوئی خدشات تھے تو وہ آگاہ کرتا ایرانی وزیر خارج کا پاکستانی ہم منصب سے چیلی فون اکرابتات جلی لباس جلانی نے کہا ایران کا حملہ پاکستان کے خودمختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے پاکستان اشتیال انگیزی اور اشتیال انگیز کاروائے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے دہشتگردی خطے کے لیے مشترکہ خطرہ لانس نبتنے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے ایران خطے میں دہشتگردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے امریکہ نے پاکستان میں ایرانی حملے کی ملزمت کر دی امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے کہا ایران نے تین ہمسایہ ممالک کے خودمختار سرحدوں کے خلاف ورزی کی ایران اپنے ملک میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کا داویدار ہے ایران کی وجہ سے ہی امریکہ عراق میں موجود ہے ایران کی حملے کو جیشل عدل پر حملے کے ناکام کوشش پاکستانی حدود میں اشتیال انگیزی کی حقیقت سامنے آ گئی حملے کو چھپانے کے لیے جیشل عدل کی فیک اور جھوٹی سٹیٹمنٹ کا سہارا لیا گیا حملے کے فوری بار جیشل عدل سے منصوب ووٹس ایپ بیان جاری کیا گیا پاکستان کا ردے مل دیکھ کر ایران کو اپنی بتکی حرکت کا اندازہ ہو گیا جیشل عدل کو آئی آر جی سے خود چلا رہی ہے اس دنے جیشل عدل سے دوبارہ چھوٹا بیان دلوایا گیا راکٹس غالطی سے بارڈر کروس کر گئے اصل میں نشانہ ایران میں واقعی جیشل عدل کے اپنے کیمس تھے حقیقت میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمس ایران میں موجود کلبوشن بھی ایران سے نیٹ ورک آپریٹ کرتا رہا پاک ایران بردی کشیر کی پاکستان سٹاک ایکچینج زیرے اثر آگئی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ انڈیکس 63 ہزار کی نفسیاتی حد کھو بیٹھا وہ در امریکی کرنسی کی بے قدری تسلسل کے ساتھ جاری انٹرمنٹ میں ڈالر پچپن پیسے سستا ہو گیا قیمت دو سو اناسی روپے پچاس پیسے ہو گئی انتخابی موہیم شروع کرنے کے لیے نواز شریف میتان میں اتر پڑے لیگی قائد آج حافظہ پاتھ میں جلسے سے خطاب کریں گے اینے سر سر سے لیگی امیدوار سائرہ افضل تارت جلسے کی تیاریوں میں مصروف شہباز شریف اور مریم نواز بھی جلسے میں شرکت کریں گے قائد نون لیگ ماشری بحالی کے روٹمیپ پر خود اعلان کریں گے مرشد کی فوری بحالی کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کا وعدہ کریں گے انتخابی مہم کے لیے پیپلز پارٹی کا نوشیرو فیروز میں پڑاؤ چیرمن پیپلز پارٹی جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بڈو دس نکاتی پروگرام کا اعلان کریں گے پاوشوں کے لیے پنڈال سجا دیا گیا ہزاروں کو سیاں لگ گئیں جلسہ گاہ کے اطراف کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا میں کوئی شانکین نہیں ہوں جلوں میں رہنے کا میں اپنے ورکروں کے ہاتھوں مجبور ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے میں کیا کہوں گا ان کو یقین ہوتا ہے مجھ میں الحمدللہ ایسا یقین بچوں کو پارٹی کو جب بھی میں نے پارٹی کا علم اٹھا کی کس طرح موک کیا ہے تو ساری پارٹی میرے ساتھ چلی ہے آج بھی ساری پارٹی پنجاب کی ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ ہم بلاول کو یہاں سے جتوا کے امنے بنوائیں گے بلاول کو لاہور سے جتوائیں گے وزیر آسم بنائیں گے آصف علی زرداری کا نعرہ بلاول کی جیت کیلئے خود میدان میں آگئے لاہور کی حلقہ این ایک سو ستائیس کا دورہ کارکنان سے ملاقات اپنے خطاب میں آصف علی زرداری نے کہا اپنے ورکرز کی خواہشات پر چلتے ہیں ان کے ساندے آنکھیں نہیں جھکا سکتے ورکرز کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہیں بڑے کھلانی انتخابی میدان سے آوٹ بانی پی ٹائی پر انتخابات کے دروازے بند حلقہ انہیں ایک سو بائی سو انہواسی سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیر خارج لاہور ہائی کورٹ نے فیصہ سنا دیا شامیمود خورشی کے کاغذات بھی رک انہیں ایک سو پچاس ایک سو اکاون اور پی پی دو سو اچارہ سے الیکشن نہیں لڑ سکیں گے پرویز الہی پر بھی الیکشن کے دروازے بند ساتھ حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیر خارج فواد چودری بھی انتخابی عمل سے باہر انہیں ایک سو ساچ اور ایک سٹ سے کاغذات مسترد انہیں ایک سو انتی سے حماد ازر کے کاغذات بھی فارق سنم جاوید کو بھی انتخابی دور سے باہر کر دیا گیا انہیں ایک سو انیس ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچاس سے کاغذات رد عثمان ڈار کی والدار رہانہ ڈار کو دونوں حلقوں سے سوپریم کورٹ پر عدم اعتماد نہیں صرف شکوا کیا رہنما تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کہتے ہیں انتخابی نشان واپس لینے کے لیے فیصلے پر نصر ثانی دائر کریں گے ہم نے ابھی بھی سوپریم کورٹ کے پاس ہی جانا ہے سوپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے ہماری اپیر پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا الیکشن کے بائیکارٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لطیف خوصہ بولے جیل ٹرائل کو منفوخ کیا جائے اس کو اوپن ٹرائل کہنا افسوسناک ہے جو کہتے ہیں کہ جیل ٹرائل اوپن ہے وہ یہاں ایک پیشی بھکتے ہیں اس ماحول میں کیس چڑنا اور وقالت کرنا شرمناک ہے دوران عدد نکاح کیس کی سماعت آج ہوگی بانی پیچائی اور بشا بی بی کی پیشی متوقع ڈریسٹیک انڈ سیشن پورٹس کے جج ارڈیالہ جیل میں کیس سنیں گے عدالت نے آج گواہ خان کو طلب کر رکھا ہے غزہ پر اسرائیل کی بدترین بمباری جاری ایک روز میں مسید درچنوں فلسطینی شہید ناپلز میں گاڑی پر حملہ کر گئے فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں زندہ بچانے والوں کی زندگی مشکل ہو گئی شہریوں کے پاس کھانے کو روٹی نہ پینے کو پانی لاکھوں بچے فاقہ کشی کا شکار اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ کو جان بچانے والی ادمیات کی فراہمی روک دی مسلسل سے ہونی حملوں کے باہر شہر خندر میں تبدیل انیس لاکھ فلسطینی شدید سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مچھو یمن کے ہوسی گروپ کے بہر احمر میں جہازوں پر مسلسل حملے امریکہ نے ہوسی گروپ کو دوبارہ دیشگر تنظیبوں پی فرحس میں شامل کر دیا وائٹ ہاؤس کے مطابق ہوسی گروپ کو خصوصی عالمی دیشگر قرار دے رہے ہیں اقوام اقدام بہر احمر میں مسلسل حملوں اور خطرات پر کیا گیا ہوسی گروپ حملے روک دے تو فیصلہ بدلا جا سکتا ہے سردی نے پورے ملک میں پنچے کار لیے کلکت کے پہاڑوں سے کراچی کے ساحل تک کڑاکے کی تھند شمالی علاقہ جات میں برخ نے زندگی جماعت آلی میدانی علاقوں میں شدید دھند کے دیرے پنجاب کے مختلف شہروں میں ہر شید دھندلا گئی موٹرویس کے کئی سیکشن ٹرافک کے لیے بند رہے لاہور میں مناصر دھندلا گئی ولوچستان میں جاڑا جو بن پر کلاف میں کم سے کم درجہ حرارت منفی دو سینٹی گریٹ ریکانٹ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہے یہ جاپانی پھول کا ہے جس کی وجہ سے خال میں کلپ ایک جام ہوتا ہے اور اس کے آر پار جو ہے نا لوگوں کا آنا جانا بہت مشکل ہے خال بازار میں لوگ شوڈنگ بہت زیادہ ہے بیلی کے ولٹے بھی بہت زیادہ کام ہے سپائی کی بھی بہت زیادہ مشکلات ہے لوگوں کے لیے پانی بھی نہیں ملتے ہیں اینڈے ساتھ اور پی کے چودہ کا علاقہ خال مسائل کا گھر سب سے گنجان آباد علاقہ تعمیر و ترقی کی دور میں سب سے پیچھے تحصیل میں پینے کے پانی کی شدید قلط سیورج آئلوڈ شیڈنگ کے مسائل کسی نے حل نہیں کیے اہلا علاقہ نے آنے والی حکومت سے امید لگا لی مخیر قانونی و غیر ملکیوں کا انخلاش آری تورخم اور شمن بورڈر پر واپس آنے والوں کا رش گزشتہ روز آٹھ سو اکاون افغان شہری واپس چلے گئے چوہتر گاڑیوں پر ایک سو چار خاندان روانہ ہوئے واپس آنے والوں کی مصموعی تعداد چار لاکھ ستر ہزار سے تجاوز کر گئی نگران وزیر پنجاب سے کینیڈین ہائی کمیشور کی ملاقات پاہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا افرادی قوت کینیڈا بھیجوانے سے متعلق معاہدے پر بات چیت سموک سے نمچنے کے لیے تابن بٹھانے پر غور کیا گیا محسین اکمی نے کہا تاریخ میں پہلی بار نوجوانوں کو روزگار کے لیے کینیڈا بھیجوائے آ جائے گا رواما پنجاب حکومت کا وفد کینیڈا بھی معاہدے پر دستخط کرے گا نیوزیلنڈ کے ہاتھوں کلین سویپ سے بسنے کا چیلنج قومی ٹیم ساہین افریدی کی قیادت میں کرائیسٹرچ پہنچ گئی چوتھا ٹی ٹوانٹی میٹ صبح گیارہ بچ کر دس منٹ پر شروع ہوگا پانچ ٹی ٹوانٹی میٹس کی سیریز پاکستان کے ہاتھوں سے پہلے ہیں نکل چکی آئی سی سی نے پلیئرز کی نئی ٹی ٹوانٹی رینکنگ جاری کر دی بابر آزم کی ایک درجہ ترقی پانچوے سے چوتھی پوزیشن پر آگئے محمد رزوان کی تیسری پوزیشن برقرار بھارت کے سوریا کمار یادیو سر فہرست کوئی پاکستانی بولٹ چاپ ٹین میں شامل نہیں ہاریز روف دو درجہ ترقی کے بعد چوتھوے نمبر پر آگئے اردو اور سندھی جامو کے نامور ادھاکار غلاب چانڈیو کی آج پانچوے برسی پی جی بی کراچی سینٹر کے جامو سے شہرت حاصل کی صدارتی طمقہ ورائے حسن کارکردگی سے بھی نواز آگیا دوہزار چودہ میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست میں بھی اخصے مدازمائی کی موسیقی